مقبوضہ کشمیر میں منمانی پر پاکستان کا بھرپور جواب بھارتی ہائی کمیشنر کو ملک چھوڑنے کا حکم اجے بساریہ کی آج واقع بورڈر کے راستے واپسی کا امکان ایک سال سات ماہ پچیس دن تائنات رہے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات انتہائی کم، تجارت معاکتل اور معاہدوں پر نظر سانی کا فیصلہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کا معاملہ قوام متحدہ میں لے جایا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کے بڑے فیصلے مسلح فواس کو چوکس رہنے کی ہدایت چودہ آگست کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی پندرہ آگست کو بھارتی یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ بھارتی جارہیت بے نقاب کرنے کے لیے تمام سفارتی چینل استعمال کیے جائیں مزیر آزم کی ہدایت بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے سے قبل مشاورت کی نہ ہی اطلاع دی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انڈین میڈیا کے جھوٹ کا پول کھول دیا برطانیہ کا بھی بھارت اقدام پر اظہار تشویش بنگلہ دیش کے عوام بھی کشمیریوں کے حق میں سڑکوں پر دھاکہ میں بھارت اقدام کے خلاف ریلی انسانی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یک جہتی مقبوضہ وادی میں مظالم بند کرنے کا مطالبہ آصف زرداری کا شہمن سینٹ کے خلاف دوبارہ تحریک ادم اعتماد لانے کا انڈیا فضل رحمان کی شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے ملاقاتیں سینٹ الیکشن میں منحرف ارقین کے خلاف سخت کارروائی پر اتفاق مجرموں کو پکڑنا ہوگا آسان مسک شدہ لاشوں کی شناخت ممکن جامع کراسی میں سندھ کی پہلی فورنزک ڈی این اے لیبورٹری تیار لیب رابا مہ کام کا آغاز کرے گی فیصل آباد ڈیولیمنٹ اتھارٹی کا غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف ایکشن پلوٹس کی خرید و فروخت پر پابندی فردات اور ریجسٹریاں جاری کرنے سے روکنے پر ریونیو ڈیپارٹمنٹ کو خاط موسم برسات اور بیوپاریوں کی انہوں سربازی گجنوالا کے ویٹرنری اسپتالوں میں روزانہ ہزاروں بیمار جانوروں کا علاج عوام کا مویشی منڈیوں میں رہنمائی کے لیے ہیلتھ آفیسرز مقرر کرنے کا مطالبہ چھے فٹ قد وزن سترہ من قیمت صرف آٹھ لاکھ پشاور کی مویشی منڈی میں ببلو ملتانی کی دھوم اوچے لمبے بیل کا صرف دیدار خریداری مشکل ہم لے کے آئے ہیں ملتان سے ببلو نام ہے اس کا ٹھیک ہے اس کی ہائٹ تقریباً ہے چھے فٹ سے زیادہ ہے اور چڑائی اس کی ہے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ فٹ کے قریب ہے اور اس کا ہم تقریباً ریٹ لگا رہے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ مانڈی میں بے شمار جانور موجود ہیں جب ہم نے یہاں پہ پوچھا کہ سار باری برکم جانور کون سا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ببلو ملتانی ببلو ملتانی تو ہم نے بھی جان جا کر دیکھیں ببلو ملتانی کون سا ایسا جانور ہے کتنی سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی بہالی کی امید روشن سری لنکان سیکیورٹی ٹیم کا کراچی کے بعد آج لہور آنے کا پروگرام خضافی سٹیڈیم کا دورہ شہرول اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی سینیٹر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے خطے میں کشیدگی بڑھنے سے قبل بھارتی فیصلے پر بات ہونی چاہیے لنسک گراہم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ خطے اور پوری دنیا کو پاک بھارت فوجی تصادم سے بچنا ہوگا امید ہے ٹرمپ انتظامیہ بہران حل کرنے میں مدد کرے گی امریکی سینیٹر نے ٹویٹ کیا ہے انسک گراہم کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے خطے میں کشیدگی بڑھنے سے قبل بھارتی فیصلے پر بات ہونی چاہیے اور خطے اور پوری دنیا کو پاک بھارت فوجی تصادم سے بچانا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے ٹرمپ انتظامیہ بہران حل کرنے میں مدد کرے گی اور آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر پر ملیشیا کے وزیرعظم مہتیر محمد کا واضح پیغام سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے ملیشیا جمع کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جب بلکل مہتیر محمد نے کہا ہے کہ امید ہے تنازع کے تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں گے انہوں نے کہا کہ تنازع کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو بات چیت سے حل ہو سکتا ہے تو مقبوضہ کشمیر پر ملیشیا کے وزیرعظم مہتیر محمد نے واضح پیغام جاری کیا ہے اپنے پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ملیشیا جمع کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں مہتیر محمد نے کہا ہے کہ امید ہے تنازع کے تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں گے انہوں نے کہا کہ تنازع کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو بات چیت سے حل ہو سکتا ہے اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں صفارتی رابطے تیز کر دیئے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملیحہ لودھی نے سیکیٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل یقینی بنائے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے سیکیٹری جنرل کے چیف آف سٹاف سے ملاقات میں کشمیر میں بگردی صورتحال اور علاقائی امن کو لاحق سنگین خطرات سے آگاہ کیا انہوں نے پاکستان کے جانب سے لاحق عمل پر سیکیٹری جنرل کی ٹیم کو تفصیل سے بتایا انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کے لیے انکواری کمیشن تشکیل دیا جائے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم کی زیرے صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشنر فوری طور پر ملک چھوڑ دیں نئی دلی کے لیے نامزد پاکستانی ہائی کمیشنر بھی بھارت نہیں جائیں گے پاک بھارت دو طرفہ تجارت بھی موطل کر دی گئی یاسر ملک کی ریپورٹ دیکھئے سلامتی کمیٹی کا بڑا فیصلہ فارتی ہائی کمیشنر عجی بساریہ کو ملک چھوڑنے کا حکم نامزد پاکستانی ہائی کمیشنر کو بھارت جانے سے روک دیا گیا دو طرفہ تجارت بھی موطل ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلے کے بعد بھارت کو اسلام آباد سے اپنا ہائی کمیشنر واپس بلانے کا کہہ دیا ہے فارتی ڈبکی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے عجی بساریہ کی ملک بدری کے فیصلے سے اگاہ کیا گیا پاکستان بھی اپنے نامزد ہائی کمیشنر مہین الحق کو نئی دیلی نہیں بجھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تائینات بھارتی ہائی کمیشنر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے عجی بساریہ کا آج پاکستان چھوڑنے کا امکان ہے عجی بساریہ باراستہ واہگاہ بھارت جائیں گے اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے ہم احسن موجود ہیں پاکستان میں جو متین بھارتی ہائی کمیشنر ہیں جو بزیشتہ ملک روز ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا بنیادی کورپن کے جبتی ہائی کمیشنر کو بلا گئے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ہائی کمیشنر کے حوالے سے کہ وہ ملک چھوڑ دیں عجی بساریہ جو ایک دو روز قبلی بھارت سے واپس آئے تھے وہ آج جمعہ رات کو پاکستان چھوڑیں گے پر یہ بتایا جا رہا ہے جو سپارتی ذرائے ہیں کہ وہ واقعہ بھارت واقعہ وارڈر کے دل کے بھارت چاہیں گے عجی بساریہ تقریباً ایک سال سات مہینے پچیس دن بھی تورے ہائی کمیشنر رہے ہیں اور یہ فیصلہ کومی سلامتی کمیڈی کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا تھا ان کو ملک بدر کریں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران آپ نے اپڈیٹ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ طویل مشاورت کے بعد بڑے فیصلے کیے گئے ہیں بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو موطل کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدوں کا اثر نوع جائزہ لیا جائے گا اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے پانچ تاریخ کو بھارت نے کچھ اقدامات لیے جن کی فل فور مضمت کی گئی اور ان کو مسترد کیا گیا نہ صرف پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی تمام شاسی جماعتوں نے پاکستان کی عوام نے بلکہ مقبوضہ کشویر کی جتنی بھی کشویری کا عادت ہے انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا یہ مسئلہ مودی سرکار نے بی جے پی کی اس رجیم نے پہلے سے زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے یہ جو غیر قانونی فیل بھارت کی سرکار نے کیا ہے اس پر بھارت میں بھی تنقید کا پہلو اجاگر ہو رہا ہے بھارت کی یہ سفارتی کوشش رہی ہے کہ کشویر کے مسئلے کو ہمیشہ دوایا جائے کبھی یہ کہہ کر کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے کبھی یہ کہہ کر کہ ہم تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کے لیے ہرگز تیار رہی ہیں یہ ان کی مسلسل پالسی رہی ہے اس حرکت سے جو پانچ اگست کو بھارت نے کی ہے انہوں نے خود اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے کشویری قوم اور کشویر کے حریت پسند اس ایک فیصلے نے ان سب کو یکچا کر دیا ہے اگر غلط فہمی ہے نرندر مودی کو تو میں چیلنج سے کہتا ہوں ہتا دو کرفیو نون لاکھ کے قریب جو فوجی ہے ایک منٹ کے لیے انہیں ایک طرف کر دو اور کشویریوں کو دعوت دو کہ آؤ اور کہو کہ تم پانچ اگست کے فیصلے کی تائید کرتے ہو یا اس کو مسترد کرتے ہو تو دنیا دیکھے گی کہ وہاں سے کیا آواز اٹھتی ہے پارے ایوان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جیسے لاکت علی خان نے ایک مٹھیت اور مکہ دکھایا تھا تو آج اس پارلمنٹ کا تو متفقہ ریزولوشن ہندوستان کو وہ نشان ہوگا وہ ایک اتحاد اور یکچہکی کا پیغام ہوگا پاکستان فیل فور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈیپلمیٹک ریلیشنز ویڈ انڈیا سسپنڈ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ ویڈ انڈیا اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کاؤنسل بے جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے چین کے ساتھ ہماری کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں ایک زباہ ہو کر آزاد کشبیر مقبوضہ کشبیر پاکستان کا گلی گلی کچھا کچھا کریا کریا ایک آواز اٹھے گی کہ کشبیر بنے گا پاکستان ملکہ کہیے کشبیر بنے گا کشبیر بنے گا کشبیر بنے گا پاکستان کے جانب سے بھارت کے ساتھ تجارت موطل ہونے سے بھارتی معیشت کو اربوں روپے کا جھٹکا لگے گا موشی ماہرین نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو خوش آئند قرار دے دیا بھارت تجارت کا جائز علیہ جائے تو نئی دیلی کے لیے پاکستان ایک بڑی مارکٹ ثابت ہو رہا تھا بھارت سے پاکستان آنے والے اشیا میں سبزیاں، ٹائر، فائبر کپاس، پلاسٹک، مشینری، ربر، شپنگ کا سامان کیمیکل، فارماسوٹیکلز شامل ہیں پاکستان بھارت کو گارمنٹس، چھوہارے، جپسم، سیمنٹ، کیمیکلز اور سرجیکل سامان برامت کرتا ہے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے ہمسایا ملک کو 31 کروڑ ڈالر کی اشیاں برامت کی اس کے مقابلے میں بھارت سے ایک ارب 69 کروڑ ڈالر کی درامداد ہوئیں مالی سال 2017-18 میں پاکستانی برامداد کا حجم 41 کروڑ ڈالر تھا جبکہ ہمسایا ملک نے ایک ارب 81 کروڑ ڈالر کا مال پاکستان کو بیچا 2016-17 میں پاکستانی ایک سپورس کا حجم 40 کروڑ ڈالر تھا بھارت سے آنے والے سامان کا حجم ایک ارب 68 کروڑ ڈالر رہا واگا بارڈر کے راستے پاکستان نے بھارت کو 138 مسنوعات کی درامداد کی اجازت دے رکھی تھی اقتصادی ماہرین نے بھارت سے تجارت موطل کرنے کے فیصلے کو خوشائند قرار دی دیا ان کا کہنا ہے بھارت کو دو ارب ڈالر تک نقصان اٹھانا پڑے گا تجارت کا توازن جو ہے بھارت کی حق میں تھا اور ان کو ہماری ویسے ڈیڑھ سے دو ارب کی آفیشل آمدہ نہیں ہوتی تھی اور اس کے علاوہ ان آفیشلی بھی ہماری ان کی تجارت میں توازن ان کی طرف تھا جو فالتو ایک سے ڈیڑھ ارب جاتا تھا اب یہ پابندیوں کے بعد بھارت کو جو ہے پاکستان سے ڈھائی سے تین ارب ڈالر نہیں ملیں گے اور خسارہ ہوگا اور یہ میں یقیناً وہ پاکستان کو جو درامداد بھارت سے کر رہا تھا وہ کہیں اور سے کرنی تو پڑھیں گے لیکن ایک بھارت کو سبق سکانے کے لیے بہت ہی بہتری طریقہ ہے اس موقع پہ جبکہ ایک طرف ہمارے کشمیری بھائیوں کا خون ناحق بیرہ ہے دوسری جانب بھارت میں مسلمانوں کو کوئی امان نہیں ہے ایسے موقع پہ بھارت سے تجارت سامپ کو دودھ پلانے کے مترادف ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اسے جہاد سمجھ کے اختیار کریں بھارت ناکوں چنے جب آئے گا اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارتی روابط ختم ہو جائیں گے دوسری جانب فضائی حدود کی بندش سے بھی بھارت کو اربوں روپے